نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ مانی نیتھانی دوپہر بارہ بجے کے سبولچن کی شروعات ایک دل دہلا دینے والی خبر کے ساتھ یہاں پر کریں گے مالویہ نگر علاقے میں سوموار کے شام ایک کتے نے آج سال کی بچی پر حملہ کر دیا کتے کا مالک اسے ٹہلا رہا تھا اسی دوران پارک میں دو بچیاں کھیل رہی تھی بچیوں کے پاس پہنچتے ہی کتے نے ان پر حملہ کر دیا ایک بچی تو کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی لیکن کتے نے آج سال کی ایک بچی کو دبوچ لیا کتے کے مالک کے پاس جو لوگ ہیں انہوں نے بچی کو بچانے کے کافی کوشش کی لیکن کتے کی چمگل سے چھوڑانے کے دوران ہی کتے نے بچی کو بڑی طرح سے کئی جگہوں سے نوچ کھایا گھائل بچی ساکیت کے میکس ہاسپیچل میں بھرتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی حالت گمہیر ہے اس کی ریڈ کی حدی میں کافی گمہیر چوٹ ہے پولس نے ایف آئی آر درج کر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے آپ کو بتا دے کہ فیلحال اس ماملے میں ابھی تک کسی کی کوئی گرفتاری نہیں پوپائی اس کے پر پوٹ گئے اور میں سایڈ میں ہوگی گاڑی کے بیچ میں اور کھن کھتا ہے اس کو کھانے لگی ہے بیت اس پر درج کرتے ہیں کس کا ہے وہ کتا تو آپ کے پڑوس میں ہی رتے ہیں کیا ان کا ہے ہاں ہم پریس کرتے ہیں ہم پریس کرتے ہیں وہیی اب یہ جا رہے تھے تو گاڑی آ رہی تھا تو میری بہن الگ ہوگی اور وہ بہن الگ ہوگی تو اتنے میں پتا نہیں دوگی کو کیا ہوگا اس نے جبٹا مارا اس کو اس کو سیدھا یہاں سے پکڑ لیا اس کو پگڑنے کے بعد پھر یہ چکنے لگی تو کئی بندے آگے چھوڑانے کے لیے لیکن اس کو مارا کوئی چھوڑی نہیں رہا تھا اور اسی خبر پر اور وستار سے بات چیت کے لیے میرے ورش سندیب کمار اس وقت میرے ساتھوں ان لائن پر جڑ چکے ہیں سندیب پہلے تو ہم بچی کی حالت جاننا چاہیں گے کہ اب بچی کی حالت کیسی ہے اس بچی کی حالت غمبیر بتا رہے ہیں وہاں کے ام ایک سوسٹیل کے ڈاکٹروں جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچی کو باڈی میں کئی جگہ کو دکھیں کھٹے نے نوچا ہے اس بچی کو نوچا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس بچی کا آپریشن کیا جانا ہے اور ابھی اس بچی کا آپریشن ہوگا اس کے بعد ہی ڈاکٹر کچھ کہنے کی حالت میں حالا کہ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی کی جان کو فیلحال کچھترہ نہیں ہے لیکن اس کی حالت گم بھی ہے کیونکہ کتے نے بہت ہی بری طرح سے بچی کو کٹھایا ہے کل چھاں میں یہ بچی اپنے اپنی بہن کے ساتھ کھیل لی تھی وہی مالویہ نگر پارک اسی دوران وہاں پہ رہنے والے ایک شخص ہیں وہ اس کتے کو لے کے تہل لیتے ہیں شخص کی عمر قریب پیسر سال بتائی جاری ہے لیکن کتہ اتنا ہی بھی تھا وہ کہ اچانک سے وہ پتا نہیں کیوں ان بچیوں پہ وہ بھڑک گیا اور اس کے بعد اس میں سے ایک بچی کو اس نے پکڑا اور اس کو کٹنا شروع کر دیا حالانکہ مالک بلک سے کہنا ہے کہ مالک نے کتے کو روکنے کی اور بچی کو بچانے کی کافی کوشش کی لیکن کتہ جو تھا پہ مالک کی کابو میں نہیں آیا اور جب آس پاس کے لوگ لاتے اور ڈنڈے لے کر وہاں پہنچے انہوں نے جب اس معاملے میں کتے کو پکڑنے کی کوشش کی تب جا کے وہ بچی کتے کے چنگل سے چھوٹ پائی تب تک کتے نے کئی جگہ پہ بچی حملہ کر دیا کئی جگہ پہ کھاٹ کھایا تھا بچی بلی طرح سے گھائل ہو چکی تھی بلکل لیکن صندیپ جس طرح سے آپ یہاں پر بتا رہے ہیں یہ کوئی پہلی گھٹنا اس طرح سے نہیں ہے ہم پہلے بھی کئی کیسز ایسے دیکھ چکے ہیں جب بچوں کی جان جا چکی ہے ایسے میں تو ٹھیک ہے یہ شوق ہمارا ہے لیکن ہمارا یہ شوق دوسرے کیوں اس کا خامیازہ بھگتے ہیں بلکل دیکھیں پولیس نے یہی وجہ ہے کہ پولیس نے جن دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے انہی دھاراؤں کے تحت مقدمہ درج کیا ہے جب کوئی کتا پالتا ہے تو یہ اس کی رسپانسیبیٹی ہوتی ہے کہ اس کتے سے کسی کو ہانی نہ ہو اور اگر وہ کتا اسے سمل نہیں رہا ہے اگر میں کوئی کتا پالتا ہوں مجھ سے وہ کتا سمل نہیں پا رہا ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کو لے کے باہر نکلوں اور وہ کتا دوسروں کے لئے خطرہ بنے تو یہ ایک بہت پڑی بات ہے یہ پہلی ہیمانی دلی میں کھٹا نہیں ہے اس کے پہلے دی کچھ سال پہلے ایک سوہ سال پہلے اشروک نگل علاقہ ہے وہاں بھی ایک راٹ ویلر کتا جو کافی دوردانت پراجاتی کا مانا جاتا ہے اس نے ایک دودھوے بچے کو اٹھا کے اور پٹک پٹک کے مار دیا تھا اور کار کے مار دیا تھا تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی چوکانے والی اور دکھت گھٹنا ہے بلکل اور جب ہم نہیں سنبھال سکتے ہیں تو پھر آکھے ہم ایسے شوک کیوں پالتے ہیں جس کا خامیازہ دوسروں کو بھوگتنا پڑے شکریہ سندیب ہمارے ساتھ جننے کے لئے تمام جانکاری دینے کے لئے